چچا عباس نہیں آئے کبھی بھی بس صرف علم آیا ہے چچا تو تمہارا شانے کٹا کے بھرات کے کنارے سو گیا اور اب جب بی بیوں تک علم لے کر آئے ہیں حسین تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے علم کے گرد حلقہ بنا لیا اور عباس کا علم حسین اٹھائے ہوئے تھے جلوس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور صرف ایک ماتم ہو رہا تھا بہر الائش عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غمبہ دینا سوا غم حسین کے بحق کے محمد شام کی اہر اہر توں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آوگی تم شام کی اہر اہر توں ایک وعدہ کرو جب تلک لات کر میں نہ ہوں آکے شما جلا ہوگی تم شام کی اہر توں ایک وعدہ کرو سورت شاہدی بے کفن بھی میری جیسی اسیرے مہن بھی خالی قردے میں مدفون غربات مثل اصغر رہی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح روز چہادر اس لہد پر چڑاؤ ہوگی تم شام کی اہر توں ایک وعدہ کرو ایک یسرہ کی تھی شاہزادی اس کا ساقا تھا باس غازی ماشک لے کے گیا سوئے دریاں بار قبضے میں کلی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سنا ہوگی تم شام کی اہر توں ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی ہی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی بات اتنی سے بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستہائی تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤ ہوگی تم شام کی اہر توں ایک وعدہ کرو جب کبھی قید خانے میں آنا بے ردہ بی بیوں کو نہ لہانا تم کو اس غلب دے گا دعائیں اس کی تنہائیاں یوں میں تہانا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لہا کر پاس اس کے سلا ہوگی تم شام کی اہر توں ایک وعدہ کرو کبر بے کس پہ آسو ہو بہانے حال قید ستم کا سنہانے کافلا کر بلا کو چلا ہے اس کے بابا کا چہلم منہ نے اتنا کہہ دو ہماری درہ سے اس کا چہلم منہ ہوگی تم شام کی اہر توں ایک وعدہ کرو شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ روح کے یہ امانات پر دے سیوں کی ہی کر رہی ہوں تمہارے حوالے مجھ سے ایک بات پست نہ کہہ دو اپنا وعدہ نبھاؤ ہوگی تم شام کی اہر توں ایک وعدہ کرو دنیا میں وسیلے کا اثر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں دنیا میں وسیلے کا اثر دیکھ رہا ہوں فطر اس کے نکلتے ہوئے پر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور شیئر دیکھئے گا مختصر کر رہا ہوں کلام کے جو بغزِ علی رکھتے ہیں ان لوگوں کے چہرے دیکھے نہیں جاتے ہیں مگر دیکھ رہا ہوں جو بغزِ علی رکھتے ہیں ان لوگوں کے چہرے دیکھے نہیں جاتے ہیں مگر دیکھ رہا ہوں اور ایک شیئر پیش کرو شاید اب لاغ ہو کہ اے فکرِ زمین اب تیری تاریف کرو کیا اے فکرِ زمین اب تیری تاریف کرو کیا قدموں میں تیری فتح ہو زفر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریفِ اللہ کے لئے درود اور سلام محمد رعالِ محمد کے لئے محمد رعالِ محمد رعالِ محمد چودہ سو تیس ہجری الویدائی عشرے کی قصر مسید میں تیسری تقدیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں فیمامت اور عزتاری کے موضوع پر عرص کیا گیا کہ عزائے حسین دین کے لئے معوین اور مددکار دین کی بقا دین کی زندگی عزتاری سے ہو گئی ایک اور پہلو عریصے اور واضح ہوا وہ جو بڑے بڑے اور جلی حروف سے جو مبتے ہیں وہ پہلے عرص کر رہا ہوں ورنہ عزتاری کے لاکھوں فوائت ہیں موامن مددگار دین کے لئے اب وہ پہلو کہ دین کو پھیلنا چاہیے دین کو آگے بڑھنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ تبلیغ کے بغیر نہیں ہو سکتا تبلیغ کے معنی ہے پہنچا دینا بات کو پہنچا دینا تو دین کی تبلیغ عزتاری سے ہوئی یہ پہلو بہت اہم ہے عزتاری کا اور ہمارے معصومین نے دین کی تبلیغ عزتاری کے ذریعے سے کی امامت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دین کی تبلیغ دین کی وہ سکتیں جو بڑھائیں معصومین میں وہ عزتاری سے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہ ایک دم سے سمجھ لینا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن بہرحال کوشش کرے انسان تو مشکل سے مشکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے دیکھیں عیسائیت دنیا میں جو پھیلی اور اکثریت اس مذہب کی ہو گئی تو اس کی وجہ ان کی سادگی تھی ان کا سادہ پن اور اس کے ساتھ سادگی کے ساتھ ساتھ وہ مجلوم بنے کہ ہمارے نبی کو سلیب پر لٹکایا گیا چونکہ مجلوم سے محبت ہو جاتی ہے اچھا جملہ ایک آیا اچھا سا تو وہ بھی سنتے چلیے کہ مجلوم سے ان کے بھل سیاہ نے انہوں نے سلیب کو سمبل بنایا علامت بنایا اور وہ لوگوں نے گلے میں پینا اور جگہ جگہ اس کو آویزہ کیا اور کرسمس کے موقع پر اور دیگر موقعوں پر اس کو انہوں نے نمائع کیا چرچ کے اوپر لگایا مکان پہ لگایا حکومتوں کے نشان میں اس کو رکھا تو اس طرح اس کی تبلیغ کی انہوں نے کہ یہ وہ سلیب ہے کہ جس پہ ظلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو چڑھایا گیا سلیب پہ چڑھایا گیا تو لوگوں کو پیار ہو گیا لوگوں کو محبت ہو گئی پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کی باتیں سنائیں کہ پیار سے رہتے تھے محبت سے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں پہنچ کر احتجاج کرتے تھے کہ انسانوں پہ ظلم نہ کرو مختلف طریقے سے انہوں نے اپنے چیپٹرز بنائے اور دکھایا انہوں نے کہ ایک عورت کو سنگسار کیا جا رہا ہے پتھر مارے جا رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں یہ زنا کیا ہے اس لئے اس کو پتھر مارو چاروں طرف سے لوگ پتھر مارے ہیں اور ایسے میں حضرتی سب پہنچ گئے اور صرف انہوں نے اتنا سا ہاتھ بلند کر کے پورے مجمع سے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے کہا وہ اس کو پتھر مارے جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا سب کے ہاتھوں کے پتھر گرنے لگے ہاتھ نیچے ہو گئے پتھر گر گئے تو یہ ایسے اٹیکشن والی باتیں بیان کی دنیا کے سامنے کہ جلدی جلدی لوگوں نے پورے ورڈ میں حصائیت کو قبول کر لیا تو یہ مذہب جو آگے بڑھا اس کی وجہ تھی مظلومیت اب یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہیں کیا اس کو نہیں پتا کہ عیسائیت کیسے تبلیغ کرے گی عیسائیت کو کیسے بڑھنا ہے کیسے پوری دنیا میں عیسائیت پھیلے گی سب اللہ کو معلوم ہیں علم الہی میں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخری دن اسلام ہے اور سب لوگ اس پہ آ جائیں کوئی یہودی نہ نہ رہے کوئی عیسائی نہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اے حبیب ان سے کہیے کہ آخری دن یہ آخری کتاب یہ اور اسی پہ آنا ہے سب کو تو ادھر تو عیسائیت بڑھ رہی اب اسلام کو آگے بڑھنا ہے جب اسلام کو آگے بڑھنا ہے تو تبلیغ اگر کوئی کرے تو وہاں ایک بھاری بہت بھاری تبلیغی منصب رکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا کہ وہ مجلوم ہیں اسلام میں جسے بھی پیش کیا جائے وہ مجلوم نہیں ہے اب تبلیغ ہو تو کیسے ہو اس لئے باقی کربلا رکھا گیا کہ قیامت تک اسلام سے محبت ہو حسین کی ازاداری دیکھ کر مجلومیت ایسی ہو تو اگر آپ کربلا کو دیکھیں اور پھر حضرت عیسیٰ پر ہونے والے ظلم کو دیکھیں تو فرق معلوم ہو جائے تو جہاں ظلم کی حدیں ختم ہو گئیں جہاں مظلومیت کی شان کی حدیں اب تک بڑھ رہی ہیں اور چودہ سو برز گزر کر صبر کی حد ختم نہیں ہوتی صبر کی حد نہیں ختم ہوتی صبر بڑھتا جا رہا اور ظلم پھیڑ گیا ظلم کی حد ختم ہو گئی تو اب اگر آپ اس پیغام کو سنانا چاہیں تو اس کے لئے راستہ کون سا ہوتا اس لئے کہ دین اسلام میں ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ پسند کر کے راہیں بدل لیں جس کے جو عقل میں آیا کہ ہم ایسے دین لے کے چلیں گے کسی نے کہ ہم ایسے لے کے چلیں گے کسی نے کہ ہم ایسے لے کے چلیں گے ہمارے آئیمان نے کہا ہم کربلا کے راستے سے لے کے چلیں گے ہم دین کو کربلا کے راستے سے لے کے چلیں اب جائیے کسی نہ کہ تصور کے راستے سے چلو کسی نے کہ اس راستے سے چلو کسی نے کہ اس راستے سے چلو اور اپنے راستے چلے اور سو پچاس ہر را چلنے والا تبلیغ کر کے اپنے بنا ہی لیتا ہے سو پچاس مسئلہ سو پچاس کا نہیں ہے دیکھیں دین جب کوئی بدلتا ہے مذہب کوئی بدلتا ہے ایک مذہب سے دوسرے مذہب پر آتا ہے تو یہ سارٹیفیکٹ کون دے گا کس نے دل سے مانا ہے کس نے دل سے مانا ہے تو منوانے والے کے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہو کہ اس کے ایمان لاتے ہی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سچے دل سے ایمان لائے ہے اس کے لئے دل کا رشتہ ضروری ہے اور دل کا رشتہ جو ہے وہ مستحق محبت سے ہوتا ہے اور محبت جو ہے وہ حصوں میں بٹی ہوئی ہے محبت کے بہت سے حصے ہیں منجمی نہیں ہے مطارق ہے محبت جمی برف کی طرح جم نہیں گئی محبت مطارق ہے اس کی شوائیں پھیل نہیں اور وہ شوائیں جو محبت کی پھیل تی ہیں اس کے رنگ ہیں ماں کی محبت بیٹے سے بیٹی کی محبت ماں سے باپ کی محبت باپ سے بھائی کی محبت بھائی سے بہن کی محبت بھائی سے بھائی کی محبت بہن سے نا نا دا کمیٹ کر ایک جگہ نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ اپنے رہنما سے محبت نہیں کروا پائیں گے تو کوئی چھوڑے گا کیوں وہ کہیں کہ آپ فلا کو مان لیجے یا رستو کو مان لیجے یا فلاتون کو مان لیجے ماں کی محبت چھوڑ دیجے بھائی بھائی کی محبت چھوڑ دے کوئی نہیں چھوڑے گا اس لئے کوئی ایسی چیز ہو ایسی محبت کوئی نظر آئے کہ ساری دنیا کی محبتوں کو نہیں مانگتے کوئی محبت سوا مبدت کے تو وہ طلب کیسے کی جائے اور اس وقت تک اصل محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کی ساری محبتوں کو کم تر سمجھ کے اس محبت کو ایک محبت کو عظیم نہ سمجھا جائے تو یہ والی محبت کہ سمٹ کر ایک نکتے پر آ جائے یہ حضرت عیسی سے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ بہت ہوگی بہت ہوگی تو بیٹا یہ سوچے گا کہ بھائی حضرت عیسی اپنی ماں مریم کو بہت چاہتے تھے اور ماں سوچے گی کہ بھائی مریم عیسی کو اپنے بیٹے کو بہت چاہتی بھائی یہاں پہ محبت روک جائے گی پھر بہن کی محبت پھر بھائی کی محبت پھر باپ کی محبت پھر چچا کی محبت پھر پوپی کی محبت پھر خاندان کی محبت باقی رہے گی اور جیسے ہی آپ نے کہا حسین تو اس نے دیکھا بھائی بھی ہے بہن بھی ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہے نانا بھی ہے بیٹا بھی ہے پھر بھی ہے نواشا بھی ہے بانجے بھی ہے ساری محبتیں شمتی اور شمٹ کے بن گئی حسینی آر دیکھیں یہ وہ منزل ہے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انبیاء بھی اپنی محبت نہیں منوا سکتے نہیں منوا سکتے اگر آپ اسی منزل پر آ جائیں کہ رسول اللہ نے کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں اولاد تو اپنے باپ سے ہوتی ہی ہے وہ ٹکڑا تو ہونا چاہیے کہ حسین مجھ سے ہیں اس سے سامنے کی بات ہے کہ بزرگویں سے تو بچہ ہوتا ہے لیکن یہ جو کہہ دیا نبی نے میں حسین سے ہوں سدیاں گزر جائیں گی اور جتنی بھی ریسرچ ہوگی اور اس میں پہلو نکلتے رہیں گے لوگ سوچتے رہیں گے تو اس منزل پر اگر رسول اللہ خود ہوں کہ بھئی محبت ہماری قبول کرو تو انسانیت دیکھے گی یہ تھے تو بھائی محمد کے لیکن چچا ذات تھے سگا بھائی کوئی نہیں تھا ماں کا برطاو دیکھ نہ پائے اس لیے کہ بچپن میں آمنہ چلی گئی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا یہ جو نبی ہے باپ سے کیا محبت تھی بیٹے کو اور بیٹے سے اس لیے کہ عبداللہ کو برطا ہی نہیں وہ محبت تو پھر بھانجوں کی تلاش بھتیجوں کی تلاش وہاں تو سناٹہ ہے اس لیے کہ اکلوتے ہیں تو اب دین میں اگر محبت کے ذریعے تبلیغ کرنا ہے تو محمد نے بتا دیا کہ میں نہیں بلکہ میں حسین سے ہوں حسین کے ذریعے تبلیغ ہوگی وہی میری تبلیغ چونکہ چونکہ میں چونکہ میں میں رہ گیا حسین کی وجہ سے نہیں سمجھے اب جو کچھ کربلا میں نظر آئے وہ سرمایہ ہے محمد کا وہ زینب حسین کی بہن وہ بھانجے وہ بھتیجے تو آپ دیکھئے قدرت نے کہ رشتہ نہ ٹوٹے محمد سے چونکہ کہ چکے ہے میں حسین سے ہو تو اس لئے قدرت نے اتنی شبیح کربلا میں محمد کی بھیج دیں کیا رشتہ ٹوٹا نہ نظر آئے رشتہ ٹوٹا نہ یہ راز کربلا میں علی اکبر تو اتنی شبیح تھے اتنی شبیح تھے کہ کہیں سے ذرا سا فرق نہیں تھا خلق اور خلق میں رفتار میں اور گفتار میں چہرے میں اور قامت میں صورت میں اور صیرت میں لیکن سب شبیح پیمبر تھے قاسم بھی شبیح پیمبر تھے جیسے علی اکبر پوتے ہیں بیسے قاسم بھی ہیں ایک بھائی کے اولاد ہیں ایک بھائی کے اولاد وہ ہیں علی ازغر بھی شبیح پیمبر تھے خود جناب فاطمہ زہرہ شبیح پیغمبر ہیں فاطمہ ملتا تو ایک مقام پر تھک کر سو گئے تھے سب رسول اللہ سو رہتے بیچ میں ایک طرف جعفر اس کی وجہ کیا ہے یہ سب یعنی چچا اور بھتیجیں چچ ازاد بھائی یہ سب ہمشبی کیوں ہیں اس لئے ہیں کہ عبداللہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حمزہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور ابو طالب بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں تو پتہ چلا حسن کہیں سے چل رہا ہے اور رگوں میں حسن دور رہا ہے اب آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں جمال پر کیوں آ گیا اس لئے کہ یعقوب کے رونے کو یعقوب کی ازادہ یہ اس لئے تاکہ جمال سامنے آئے اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ پنجوں پر اتنی ڈیزائنن کیوں ہے یہ پٹکوں پر اتنی چمک کیوں ہے پھرہروں میں اتنی چمک کیوں ہے پنجے اتنے چمکتے کیوں ہیں اس لئے کہ ازاداری کی بنیاد جمال پر ہے ازادار سبر جمیل کر رہا ہے اور جو چیز پیش کر رہا ہے وہ کائنات کی حسین تنی شیع ہے اس لئے ہر چیز اچھی لگتی ہے ممبر اچھا لگتا ہے علم اچھا لگتا ہے جھولا اچھا لگتا ہے تابوت اچھا لگتا ہے جھولا اچھا لگتا ہے اگر کسی کو ہار اور پھول پر اتناز ہے تو وہ کائنات کے چمنوں پر اتناز کرے کہ اللہ نے پھول بنایا کیوں اور دنیا سجائی کیوں دنیا اس نے سجائی ہے تو کیا دنیا بے اتناز ہے کہ پروردگار نے اتنے پھول کیوں بنائے سانس کی آداد کی ایک ایک سانس روح جائے گنتی نہ ہو سکے گنتی نہ ہو پائے صرف میں پھولوں کے نام گنوا دوں تو رات گزر جائے نام تو ہم نے رکھے نام ہم نے رکھے اور حد کر دی پروردگار نے کہ ایک ہی پھول کی کئی قسمیں کر دیں قدر بڑھانے کے لئے بھئی عام بنایا تھا تو بھا عام ہوتا نام رکھنے پڑے ہر ایک کی ترشی الگ ہر ایک کا مزہ الگ شیرینی الگ خوشبو الگ اپرانگ الگ اس کی بناوٹ الگ درختوں کی پہچان یہ دیسیری ہے یہ فجری ہے یہ توتہ پری ہے یہ انور رٹول ہے نام ہم نے رکھے اس لیے کہ الگ الگ دیکھ کر اب آپ دیکھیں کہ گلاب ایک ہے لیکن چونکہ رنگ بڑھ لے تو نام بدلنا پڑے سفید بھی ہے ہلکا گلابی بھی ہے گہرا گلابی بھی ہے نہایت سرخ خون والا رنگ بھی ہے گلش اپتالو رنگ بھی ہے کاسنی رنگ بھی ہے نارنجی رنگ بھی ہے اور ایسے گلاب بھی ہیں ایک پنکھڑی گلابی ایک پیلی ایک پیلی گلابی چاچار رنگ کے بھی گلاب ہیں اتنی سجابت تو نے کیے صرف گلاب نے تو پھر اور پھولوں کا کیا کہنا سنبول کا کیا کہنا پھر اس کے بعد شمیلی کا کیا کہنا اور بیلے کا کیا کہنا اور کوکا بیلی کا کیا کہنا اور کنیر کا کیا کہنا ہزاروں قسم پھولوں کی تو یہ پھول اس لیے ہیں کہ درک سے گریں اور سہرہ میں گریں اور مرچا جائیں نہیں سمجھا قدرت نے جو چیز بنائی ہے اس کے لیے حکم دیا ہے میری ہر بنائی ہوئی سنت کی قدر کرو قدر ہو کیسے قدر اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب قدرت اس کو بنائے تو انسان اسے اٹھائے اور اٹھا کے جب سنگے تو سلوات پڑے درک پڑے حدیث رسول ہے پھول سنگے تو درک پڑو یعنی آل محمد کو یاد کرو یاد کرتے کرتے اگر ان کی بارگاہ میں لاکے رکھ دیا تو گناہ کیا ہے نہیں رشتہ اور گہرا ہوا رشتہ گہرا یہ ہوا کہ کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں بنائی بناتے ہوں ان سے کہا میری توہید کو قبول کر زمین بنائی پہاڑ بنایا پرندے بنائے انسان بنائے جانور بنائے آسمان بنائے زمین پانی سمن